جب آپ ایک بچے کو بچپن کے اندر ہی روک رہے ہوتے ہیں کسی چیز سے تو یہ آپ کی کمزوری ہے کہ آپ اس کو خوف سے کوئی چیز چھڑواتے ہیں صرف خوف سے یہ کرو گے تو بیٹا میں ابو ڈاٹنگ ہے یا میں تمہیں یہ کر دوں گی میں تمہیں بند کر دوں گی یا تمہیں یہ نہیں ملے گا میں یہ نہیں دلواؤں گی یہ اس کو ایک habitual کرتا ہے ایک چیز کا کہ اس کے اندر خوف انفلکس ہوتا ہے فیئر انفلکس ہوتا اس کی سائیکالوجی کے اندر اس کی نفسیات کے اندر کہ اگر اس کو خوف ملے گا تو ایک کام سے کیا ہوگا رکے گا اگر خوف نہیں ملے گا وہ اس کام سے نہیں رکے گا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے پرفیٹ کام کی ہے جی ہم نے بہت اچھا کام کی ہے کہ ہم نے اس کو اس چیز سے چھڑوا دی ہم نے عادت چھڑوا دی اس کی وہ کام کرنا اس نے چھوڑ دیا لیکن دوسری چیز ہمیں جو غور کرنے کی وہاں پہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایک خوف بھی بٹھا دی میں تمہارے ساتھ یہ کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ یہ بھی یہ ہو سکتا ہے تمہیں وہ بھی نقصان بجا سکتا ہے تمہیں ابو اتنا زور کا ڈاٹیں گے تو میں سمجھ آ جائے گی اس کو یہ بھی پتا چل گیا ابو بہت زور کا ڈاٹ سکتا ہے اس کو یہ بھی پتا چل گیا کہ امی جو ہے مجھے اس چیز سے محروم بھی کر سکتی ہے اس کو یہ بھی بات چل گیا کہ مجھے یہ ہو بھی ہو سکتا ہے تکلیف بھی ہو سکتی ہے یعنی آپ نے اس کو اتنے سارے خوف کی دنیا میں ڈال کر آپ نے وہ چیز چھڑوا دی تو آپ کہہ رہے ہیں بڑا اچھا کام کی ہے لیکن جو آپ نے خوف اس کے اندر چھوڑ دیا ہے اس کی نفسیات کے اندر اس کو ایک عادت لگ گئی ہے ہر بار خوف لینے کی اس کام کو چھوڑنے کی محبت سے وہ کام نہیں کرے گا اب وہ اس کے اندر امید نہیں ہے کچھ پانے کی کچھ حاصل کرنے کی طلب کے اندر کچھ کرنے کی محبت کے اندر کچھ کرنے کی رضا کے اندر کچھ کرنے کی یہی ہم نے اللہ رب العزت والزلال کے ساتھ اپنے بچپن کے امرنگل کے اندر کیا کہ ہم نے خوف زیادہ انفلکس کیا قرآن کریم کے اندر جیسا کہ استاذ نے بات کی قرآن کریم کے اندر آپ اللہ کی شریعت میں دیکھیں جنت بھی ہے جنم بھی ہے اللہ کی جلالی صفات بھی ہیں اللہ تعالی کی جمالی صفات بھی ہیں اللہ کا رحم بھی ہے اللہ کا غزب بھی ہے لیکن مائنڈ سیٹس کی بات ہے ہمارے مائنڈ سیٹس کے اندر اگر اللہ تعالی کا غزب زیادہ ہے اگر اللہ تعالی کی جلالی صفات کا زیادہ امپیکٹ ہے تو تب بھی ڈرائیف سلو جائے گی اور دوسری طرف کہ چلو یار اللہ معاف کری دے گا چلو یار کوئی مسئلہ کی بات نہیں اللہ بڑا رحمان رحیم ہے یہ دونوں اگر آپ غور سے اگر اس کو سمجھیں تو یہ دونوں علم کا فساد ہے